ارز کیا ہے توبہ 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 دماغ راب ہے زاڑا اگر پیر کرامت نہ دکھاوے تو اٹھ نکل جائے در سے تو پھر بدزن ہوگا نا اوہ منو جی میں وڈے کہنے نے اس لیے مطلب وہ حالاتوں نے فرمایا دروازہ کھلنے کی میری بزرگی تے لعنت اگر میں بزرگا اور میں گستہانہ ویڈیو حضور کی شان میں جو ہیں وہ ڈلیٹ نہیں کروا سا کرا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پیر کے لیے ولی ہونا شرط نہیں ہے اور ہر ولی پیر نہیں ہوتا بڑے مسائل ہیں یقین کرو سنیوں پیر کی چار شرطیں ہیں پوائنٹ نمبر ون وہ سنی پکا ہو یہ بھگوان کیا ظلم ہے صحیح لقیدہ سنی ٹنا ٹنزنی یا پپلا سنی عالیم ہو وہ انجینئر بھی ہیں عالیم بھی ہیں اور اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو اور فاسی کے معلین علیل اعلان فسک نہ کرتا ہو بندہ لبو کیڑا یہ اچھا پھر ہر ولی کرامت ہی دکھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کال تک یہ کرامت بنا کے پیش کرتے تھے آرڈ پھر میم بنے گی یہ بہت سارے علیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی ولایت کا علم نہیں ہوتا سرکار کو بات کرنے والی کریں تارک کوئی دنیا ہو گیا ہویا ہے کوئی ولی ہے کوئی بزرگ ہے پتہ ہی نہیں ہوتا پیر کی کسوٹی ہے کہ وہ کرامت دکھائے تو ہی پیر بہت نازک صورتحال ہے تو تو فس جاؤ گئر پکڑے گئے وہ چوروں لنگوٹیاں چھوڑ گئے اپنیاں کہ بعض بابا جی ہوتے ہیں شعبدہ بعض قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی ایسی آنہونی ٹائپ کے باتیں بتا دیتے ہیں تو مزاق آپ کے بزرگوں نے خود اڑوایا ہے ہم نے نہیں انہیں کہا تھا کہ آپ اس قسم کے واقعات ہم نے ساتھ منصوب کریں ہم نے صرف آپ کو think out of box کیا کہ ٹھیک ہے یار اگر یہ possible ہے تو ہم کوئی بڑا دعوانی کرتے آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ روحانی اپریشن کرتے ہیں تو ایک نو مولود بچے کا روحانی اپریشن بغیر بلیڈ مارے آپ کر دیں ختمہ کر دیں اور ٹائم کیمت تک ہے جو بزرگ بائی پاس کر لیتے ہیں خطرش ویل ہو گئے نہ آگے اور آپ اپنے بزرگوں کے پیشے نماز پڑھیں دائیں طرف سلام پھیریں تو ساروں کے غیر ضروری بال صاف دائیں طرف سلام پھیریں تو ساروں کے ناخن کٹ جائیں بلکہ ایسے کٹیں ناخن اور ایسے غیر ضروری بال صاف ہوں کہ دوبارہ ضرورت ہی نہ پڑھے کرامر پھر مانیں گے چلو دوبارہ ضرورت بھی پیائے گی صرف اس ٹیم صاف ہو جانتا ہم ہی ماننا اب یہ جو چیزیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یار اس طرح دنیا کے نظام نہیں چلا کرتے دنیا بقدر ایفرٹ ہے